اس کی فضیلت یہ صورت قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحیح حدیثیں آئی ہیں یہاں کچھ حدیثوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے نمبر ایک ترمزی اور نسائی نے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے طورت و انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ جیسی صورت نہیں اتاری اسی کو سبع مسانی بھی کہتے ہیں نمبر دو مسند احمد میں ہے کہ ابو سعید بن المعلا رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت سکھاؤں گا پھر آپ نے انہیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دی اس حدیث کو امام بخاری ابو دعود نسعی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے نمبر تین امام مالک نے معتہ میں روایت کی ہے کہ ابو سعید مولا آمر بن قریز نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو کہا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جیسی طورہ تو انجیل میں نہیں اتاری گئی اور نہ ہی قرآن میں ویسی کوئی دوسری صورت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی آپ نے فرمایا یہی وہ صورت ہے نمبر چار امام احمد نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین صورت صورہ فاتحہ ہے نمبر پانچ اس صورہ کریمہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر پھونکنے سے سامپ کے کاٹے کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک بار سفر میں تھے ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور بتایا کہ قبیلے کے سردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں کیا آپ لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے تو ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ دم کرنا جانتا ہے اس نے دم کیا تو سامپ کا زہر اتر گیا اس نے اسے تیس بکریوں دی اور ہم سب کو دودھ بھی پھلایا جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم دم کرنا جانتے تھے اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے ہم نے کہا کہ بکریوں کے معاملے کو ایسے ہی رہنے دو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں جب ہم مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرتے وقت میرا بھی ایک حصہ رکھنا اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داود نے بھی روایت کی ہے امام مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے نمبر چھے امام مسلم اور نسعی نے ابن اباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اس سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو دو نور دیے جانے کی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ان کا ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا بدل آپ کو دیا جائے گا نمبر سات سورہ فاتحہ کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تین بار دھورایا اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ ماغتا ہے مسلم نسی معتا مسند احمد